بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام ایک سوال پوچھا جاتا ہے مومنات کی طرف سے بہنوں کی طرف سے کہ ہم استحاضہ کی حالت میں ہیں یعنی استحاضہ کے پیریڈز چل رہے ہیں حیض کے بعد استحاضہ سٹارٹ ہو جاتا ہے بعض وقت ہارمونز خراب ہونے کی وجہ سے کہ استحاضہ کی کنڈیشن میں ہیں یا حیض کی کنڈیشن میں ہیں مہواری چل رہی ہے کیا ہم غسل جمعہ انجام دے سکتی ہیں جی بالکل دے سکتی ہیں چاہے حیض میں ہیں چاہے آپ استحاضہ میں غسل جمعہ آپ انجام دے سکتی ہیں استحاضہ میں تو ویسے ہی عبادت واجب ہے اور اس کا طریقہ کار ہے حیض میں عبادت تو ترک ہے عبادت نہیں کر سکتی لیکن اس کے بارے میں روایات بھی موجود ہیں کہ حیض والی خاتون وضو کرے اور نماز کے اوقات میں جائے نماز پر بیٹھ کر تسبیح کرتی رہے اسی طرح غسل جمعہ کو بھی انجام دے سکتی ہے غسل جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے لیکن اکثر مراجع ازام کے نزدیک غسل جمعہ انجام دے سکتی ہے حیض کی حالت میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاطی ہے کہ اس کا غسل جمعہ کا صحیح نہیں ہوگا حیض والی خاتون کا لیکن وہ باقی غسل انجام دے سکتی ہے مثلا جنابت کی حالت میں تھی اور اچانک اس کو پیریڈ آگئے ہیں تو وہ غسل جنابت انجام دے سکتی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں غسل جنابت کر لوں تاکہ میرے اوپر کم سے کم کراہاتیا وزن ہو تو وہ غسل جنابت کر سکتی ہے وضو بھی کر سکتی ہے تسبیح و تحلیل بھی کر سکتی ہے لیکن احتیاط آیت اللہ سستانی لگائی ہے کہ غسل جمعہ اس کا حیض والی خاتون کا درست نہیں ہوگا تو یہ مسائل اس لیے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ خواتین کو پتا چلے کہ سات دن وہ اسی طرح نہ گزار دیں اس میں بھی وہ تسبیح و تقدیس کر سکتی ہیں دعائیں مناجات کر سکتی ہیں اس پر نماز ساکت ہے نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی مسجد میں نہیں جا سکتی لیکن تسبیح دعائیں مناجات کر سکتی ہے قرآن بھی وہ تھوڑا کم آیات تلاوت کر سکتی ہے ٹچ کیے بغیر چھوے بغیر ممنین سمال تمیسو ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں